موسیقی 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 ہے ایک ٹی سپور آپ اپنی ٹیس کے ساتھ سے لے سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آئیے ہم پہلے ہی میں نے کوکر میں جو نا پانی ڈیل لیٹر لے لیا تھا وہ پانی گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں اب اجزہ شامل کریں گے پہلے سب سے پہلے تو میں دال شامل کروں گی اس کے اندر دال میں نے پوری شامل کر دی ہے اس کے اندر اس کے بعد یہ لیسن اس کے بعد یہ زیرا پیسیوی دھنیا اور یہ مرچے ہری مرچے پیاز ٹیماتر اور اب یہ ہم شامل کریں گے یہ حلدی نمک اور لال مچ اسے ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر یہ بہت اچھی دال بنتی ہے آپ رائز ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اب میں اس میں پالک شامل کروں گی پالک شامل کر کے اسے تقریباً بھی آدھے گھنٹے کے لیے گلنے تک پکانا ہے اور جب یہ اچھی طرح گل جائے گی تو پھر اس کے بعد اس میں ہم گھوٹ کے اس کو تڑکہ لگائیں گے اور پھر میں تڑکے کا سامان آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں تڑکہ کیا استعمال ہوگا اب یہ اچھی طرح سے کھولے گی اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے اچھی طرح مکس کر کے ڈھکن لگا کے اور چھوڑ دوں گی میں اسے پکنے کے لیے دیکھیں آئیے ہماری دال جو ہے بلکل گل چکی ہے اور یہ دیکھیں بلکل گل گئی ہے اب ہم اسے گھوٹا لگائیں گے گھوٹا لگا کے اس میں املی کا پلپ شامل کریں گے اور یہ ہماری دال گھوٹنی ہے اب ہم اس میں دال گھوٹنی ڈال کر گھوٹا دیں گے گھوٹا دیں گے اور یہ میں نے مرچیں الگ کر لی تھی یہ مرچیں دیکھیں یہ میں نے مرچیں الائدہ کر لی اور اس میں سے دھاگا نکال دیا اور یہ ساری مرچیں یہ رہی اب میں اس میں سے گودہ نکالوں گی اب یہ دیکھیں آپ گودہ دیکھیں یہ گودہ نکلے گا یہ دیکھیں اور پوری مرچوں میں سے اسی طرح سارا گودہ نکال لیں گے اب پھر یہ گودہ ڈال میں شامل کر دیں گے مرچوں کا گودہ شامل کر دوں گی تاکہ ہماری ڈال جو ہے وہ اسمود بنے اور بلکل ہی بہترین ڈال تیار ہوگی اب میں اس کو گھوٹا لگاؤں گی بہترین سے جب گھوٹا لگ جائے گا جب میں اس کو تڑکا دوں گی پھر جب میں تڑکا دوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہملی کا گودہ شامل کر دوں گی اور اسے پانچ میٹ تک کھول آنے تک پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں اسے تڑکا لگاؤں گی بتاتی ہوں کہ تڑکے میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گی سب سے پہلے تو ہم لے لیں گی یہ موٹی لال مرچیں تقریباً چھے ادر لہسن لے لیے میں نے پانچ چھے جوے اس کو باریک باریک چوب کر لیا ہے کڑی پتہ لے لیا ہے میں نے تقریباً بیس پچیز پتے لے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے زیرہ آدھی ٹی سپون آدھی ٹی سپون لیے رائی اور ایک آدھی درمیانی پیاس جو ہے میں نے اس کو باریک باریک چوب کر کے رکھ لیا ہے اسے تڑکے میں استعمال کریں گے اب تڑکا کس طرح لگائیں گے میں آپ کو بتا اب ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں آئیے ہم آئیل شامل کریں گے فرائی پین کے اندر آدھا کپ میں نے آئیل لے لیا ہے اور اس کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں جب یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں مرچے شامل کریں گے یہ مرچے ہم نے اس میں شامل کر دی ہوئی ہیں اب یہ تھوڑی سی سرخ ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم اس میں دوسری چیزیں شامل کریں گے شامل کر دیں گے دو تین سیکنڈ کے لیے لیسن پکے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں پیاس شامل کریں گے پیاس فرائی ہو جائے گی تو پھر اس میں ہم کڑی پتہ زیرہ وغیرہ شامل کر کے اچھے طرح سے یہ فرائی ہو جائے پہلے پھر اس کے بعد ہم اسے شامل کریں گے اپنی دال کے اندار ہماری پیاس جو ہے بلکل براؤن ہو گئی اور مرچیں بھی بلکل سرخ ہو گئی ہیں اب میں اس میں لاسٹ جو ہے کڑی پتہ رائی اور زیرہ شامل کروں گی یہ اب ہو گیا اس میں شامل اب تھوڑا سا ہم اسے فرائی کریں گے اور اس کے بعد تڑکہ دال میں لگا دیں گے ماشاءاللہ سے ہماری دال بلکل دن اپنا تڑکہ جو ہے اس میں شامل کر دیں گے دال کے اندار ماشاءاللہ سے تڑکہ دل چکا ہے بہترین ہو گئی ہے ہماری دال اب ہم ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہماری پلیٹر جو ہے تیار ہو چکی ہے دال جاول گرمہ گرم تیار ہیں آپ کھائیے گا بتائیے گا کہ کس طرح کیسی لگی آپ کو اس دال کو پالک دال بھی کہتے ہیں اور کتلی بھی کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر ہماری بینگلوری زبان میں اسے کتلی بھی کہتے ہیں یہ بہت مزیدار بنی ہوئی ہے آپ کھائیے اور بتائیے مجھے کہ آپ کو کیسی لگی آپ سب کو میں دعاوں میں شامل رکھوں گی آپ بھی مجھے دعاوں میں شامل رکھئے اگرے ریسیپی کے لیے مجھے اجازت دیجئے نیکس ریسیپی ایک اور لے کر حاضر ہوں گی انشاءاللہ السلام علیکم رحمت اللہ و بلکاتہو اللہ حافظ